اسلام علیکم رحمت اللہ برکاتہو میری یوٹو فیملی لگرہستر ہیں بسترے آباد رہے شاد رہے تو ویلکم ہو گیا جی ہم میرے نئے بلوگ کے ساتھ اور جی ہم فریش ہو گئے اٹھ گئے کیونکہ تھکے ہوئے تھے کل پجاب سے تو اب بھی جی فسین بھی تیار ہو گیا اور فریش ہے اسلام علیکم یوٹو فیملی کیسے ہیں ٹھیک ہے میں بیٹی کو لگرہی آپ بیٹی کو اور کب سے ہمیں لائک اور شیئر بھی کب سے ہمیں نہیں کر رہے کیا واجائے بھائی سبسکرائب نہیں بڑھ رہے کیا واجائے تو بھائی آپ لوگوں کو بہت شکریہ جنہوں نے کیا آئے تو سلام پیش کرنا چاہتے ہیں تو دیکھتے ہیں آج کی روٹین جو ابھی ابھی ڈیوچے اترتے ہیں کھانے پینے کا کرتے ہیں تو پھر جواہو روٹین انشاءاللہ دکھائیں گے آج کی جو ہوئی ہے یہ سیڈیاں نیچے اترنے کے لیے میں نیچے اتر رہے تو بھائی پانچ میں چھے ویں منزل ہے اترنے کے لیے بھی ٹائم چاہیے ماشاءاللہ حضر خوبصورہ گلدست ہے تو جو بزر رہے تھے تو سے پھولوں کا عفدیدار ہو جائے پھول خریدے جائیں بھی آج اور یہ راو سے دیکھتے ہیں یہ پھول خرید کار السلام علیکہ ورحمت اللہ ورکاتہو میری یوٹیوب فیملی اللہ کے رہستے رہیں بستے رہیں آباد رہیں شاد رہیں صدا میری دعا ہوتی ہے سب کے لیے بھی اللہ تعالی سب کو ہستا مسکرات آباد اور شاد رکھیں تو آج کل بھئی جو کسی پر بات نہیں کرتا جو میرے خاندار پر بات کرتا ہے جہاں جو بات کا اصل نچوڑ ہوتا ہے جو مطلب ہے میری فیملی میسیج مطلب ہے جیسا ہو رہا ہے اور جو اصل بات ہوتی ہے میں وہ کرنے کے لیے پھر مجبور ہو جاتا ہوں بھی جو بات ہونا بلوک بنائے لیکن دل صاف کر کے بنائے اور اچھے اچھے بنائے تو جی بات آج کرتے ہیں میری بھتی جی نجمہ پر اس نے کہا بھائی ابو نے کہا ہے بھی خوشی خوشی رہے کوئی کسی پر بات نہ کرے تو اسگر صاحب بھی کہتا ہے کوئی کسی پر بات نہ کرے تو جی کون کسی پر بات کر رہا تھا اور کس نے یہ سارا ارگیلا غیلا سارا محل گلیل سب پھیلائی کس نے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اگر آپ لوگ نہ پھیلاتے اسگر صاحب یہ جتنا ویٹی پر گند لائے گئے پورے خاندان پر یہ آپ لوگوں کی وجہ سے ٹھیک ہے آپ لوگ ہی لاتے پھر آپ لوگ ہی کہتے ہیں چھپ کر جاؤں پھر کون چھپ کر گا بھائی جب ہم ایسی چیزیں لائیں گے تو پھر لائیں گے بھی صحیح اور کہتے ہیں چھپ بھی کرو پھر کون چھپ کرے گا تو اچھے تو تب ہم تب ہی ہیں کہ جو سامنے کوئی بات نہ لائیں بات بھی لاتے ہیں اور اس کے بعد پھر یوٹیوب والوں کو کہتے ہیں یہ ریکشن والوں کو نا جی نا ہمارے پر ریکشن نہیں دیں تو بھائی وہ تو دیں گے ان کا کام ہے ریکشن اپنا چینل چلانا جیسے ہم لوگ چلا رہے ہیں ویسے ان لوگوں نے چلانا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے تو مطلب پر ولوکش لوگ دکھانے ہوتے ہیں ان لوگوں نے دینے ہوتے ہیں ریکشن پھر مجبوراں پورے خاندان سے رکھ کر مجھے بھی ریکشن والوں کا جواب دینا آپ لوگوں کا بھی جواب دینا میری مجبوری ہو گئی ہے کہ جب بکان خالی کر کے سلوان چلا گیا تھا آپ کا بھائی تو آپ نے ہی کہا تھا کہ یہ کچھرا پھیلا کر گند پھیلا چلا گیا ہے کہ گھر میں جو بہنیں ہوتی ہیں ماں ہوتی ہیں پھر وہ جھاڑو تو نہیں دیتے نا بیٹے تو آپ اس کی بہن تھی اگر کچھرا ہو گیا تھا تو آپ جھاڑو دے دیتے تو وائٹی پر نہ لاتے تو تو نے وائٹی پر یہ باتیں کیوں لائی یہ کچھرا پہلا کر اور صفائی کر کے نہیں گیا سلمان تو یہ آپ کا حق نہیں بندہ تھا آپ اس کی بہن بھی ہیں ماں بھی ہیں لیکن ماں بن کے دکھائے نا لیکن نہیں آپ لوگ انہیں وائٹی پر بات لانی ہے بھی آپ یوٹیوب فیملی سنے گی سنے گی تو پھر وہ جواب دے گا پھر یہاں سے جواب جائے گا آپ چپ بھی ہو جائیں گی اور اچھے بھی بن جائیں گے اچھا بننے میں بڑا وقت ہے اور یہ آپ کا بھائی دوسرا تو جو بیٹھا ہے سعودی رب اب ابو آپ کے ہاتھ میں ہے ابو آپ کو بہت پیارا ہے آپ خدمت کرتی ہیں مجھے بہت پتہ ہے سب ٹھیک ہے میرا چپی رہنے دیں جتنا آپ کو ابو پیارا ہے مجھے پتہ ہے اور اب تو بھائی پیارا ہی لگے گا کیونکہ ابو کے پاس جہداد جو ہے کسی کی نہیں سن رہا ہے آپ کی سن رہا ہے اور سلمان کو بھی وہ مکان وغیرہ کس نے خالی کر آیا آپ نہیں کر آیا کوئی ابو نے نہیں کر آیا آپ نہیں کر آیا خیر وہ چلا گیا آپ نے وہ بھی آپ کی ماں کی جگہ ہے چلی گئے یہ کتنا عرصہ ایسے کھنٹار پڑا ہوا تھا اس کے لئے اس کی اللہ نے سنی چلو کوئی تو کیا وہاں بیٹھنے تو خیر یہ سب کچھ آپ سن جا سکتی ہیں وہ آپ کے کہنے پر ہے ہاتھ میں ہے بھائی سلمان کام نہیں کر سکتا یا کچھ ہی یہ آپ سمجھا سکتی ہیں تو اسگر تو وہاں ہے آپ تو سمجھا سکتی ہیں یہ بیٹی پر کیوں نہیں سن سکتی آپ کتنا آپ سے گھر سے دور ہے گھر سے پہر نکلیں آپ سامنے آپ کا سلمان کا گھر ہے اور آپ کی اممہ کا جو بن رہا ہے تو خیر آپ کو چینل کا پتہ ہے ہر چیز کا پتہ ہے ٹھیک ہے آپ کو بھائی کا پتہ نہیں بھی کہاں ہے اور کیا بول رہا ہے کس لی بول رہا ہے تو آپ بڑی ہیں آپ کو سب چیز کا پتہ ہے اگر اس کے ابو کے ساتھ سلا نہیں ہے میرے بھائی کے ساتھ تو کرا دے نا تو تیرے ہاتھ میں ہے تو کیوں نہیں کرا دیتی تو بھائی ہر کوئی اپنا اپنا گھر چلا رہا ہے کسی جو بھائی بہن کوئی کسی کے لیے نہیں بس بھائی بندہ کہتا ہے میرا چولا چلتا رہا ہے اور دوسرا چلے نہ چلے بند ہو جائے کچھ ہو جائے تو آپ کا چھوٹا بھائی ہے تو وہ آپ صلاح کرا دیں آپ اس کا حق بھی دلوا دیں دلوا سکتی ہیں آپ تو باقی تو آپ چیز کو ہر چیز کا پتہ ہے تو آپ یہ کیوں نہیں کرا سکتی تو آج میں نایج ماں بیڑے آپ کو کہہ رہا ہوں میرے اوپر ریکشن دیں ناراض ہوں میں سچی بات تو کرتا رہا ہوں گا بھائی ٹھیک ہے نہ والد بنداؤں جو بھی اپنے بچوں کے ساتھ نہ انصافی کرے گا میں اس کے بارے میں بتاتا رہوں گا اور بولتا رہوں گا بھائی کروا سچ جو ہوتا ہے بہت کروا ہوتا ہے مرچی سے بھی زیادہ کروا لگتا ہے تو بھائی مرچی ہے یا چینی ہے یہ ایسی ہے یہ میری ریسیپی ہے آپ لوگوں کے لیے کہ آپ گھر کے مسئلے گھر میں رکھیں آپ نے ہی رایا بھی جھاڑو دے کے نہیں کیا بھائی جھاڑو دیتا نا ارے بھائی گھر کے صفحہ ہی وہ کمرہ چھوڑ کے چلا گیا تھا صفحہ ہی آپ کر دیتے ضروری آپ نے یوٹیوب پر بتانا تھا آپ نے بتایا تو پھر سنو نا آپ ہی باتیں یہ آگ آپ لوگ بھی لگاتے ہیں پہلے اسگر نے لگائی یہ آپ لوگوں کو گھر کی آگ ہے بس کس کس کا نام لوں ٹھیک ہے یہ آپ کے لوگ گھر کی آگ ہے جو ہم بجھا رہے ہیں اور ہم سن رہے ہیں گالیاں گلوش یہ وہ یہ سب اسگر کی وجہ سے ہیں پوری زندگی ہم سنتے رہیں گے یہ آپ لوگوں کے ہمیں دیا ہوئے توفہ ہے اسگر صاحب یہ آپ لوگوں کا توفہ ہے وہ جو ہم گالی گلوش اور گندہ کاندان ہو رہے ہیں سب کچھ ہو رہے وہ پیسے چلتا رہے گا ٹھیک ہے تو یہ آپ لوگوں نے بہت اچھا توفہ دیا ہمیں خیر تو اب بات کرتے ہیں جی ستارہ بیٹی پر اور جی ستارہ بیٹی نے بہت کوشش کیے صاحب کو جا کے بھی چینگ دکھانے کی میں جاؤں چینگ دکھاؤں اور اچھے اچھے محول اچھا ہے اچھے اچھے وہ لوگ اس نے دکھایا اور جیسے وہ یوٹیوب فیملی سب کو ملی اپنے لوگوں کو ملی جو چاہتے ہیں اسے تو سب کچھ کر کے بہت جلد جو ہے کراچی بھی آ رہی ہیں تو خیر ہم سب گلہ کرتے ہیں لیکن اس تارہ جو ہے نا ہم اپنے بلوگوں میں رہ دیکھتی ہیں اور کسی کا گلہ نہیں کرتی تو جی بس کہاں تک سنو گے کہاں تک سنا ہوں ہزاروں کے شکوے ہیں کیا کیا بتاؤں تو یہ جو باتیں ہیں نا ہمارے پر میرے خیال میں مشکل سے ہی بند ہوں ایک چپ کرتا ہے دوسرا شروع ہوتا ہے دوسرا چپ کرتا ہے تیسرا شروع ہو جاتا ہے تو سب بات کر کے اچھے بھی بن جاتے ہیں بات بھی پھیلا دیتے ہیں تو سلمان صاحب آپ سے دور نہیں ابو آپ چلے جائیں اور اس سے بولیں ابو مریا میرا حق مجھے دے دیں اور آپ کا حق بنتا بھی ہے بھائی تو خیر ابو آپ کے کرنی کہاں ہیں بھائی آپ کتنا سارے بہن بھائی تھے آپ تو آپ تین بچے ہیں نا ٹھیک ہے نا تو ماشاءاللہ باقی تو نہیں بچے آشا کو بینے آپ گنتی کرتے ہیں اور جو جو آپ کے ملدہ جو بھی ہے وہ اس کو گنتی نہیں کریں آپ تو اب تین بندے ہیں جو نجمہ تو اور اسگر تو بھائی آپ کے ابو کی بہت ساری جہداد ہیں آپ بیٹی پر نہ لائیں آپ جا کے اپنے ابو سے اپنا حق لے لیں وہ بیٹھا ہوا ہے کہاں کرے گا اب تو الزام ہو رہے ہیں بھی وہ جو ہے نا دوسری آپ کی ستے لئے ماں کھا گئی فلان کھا گیا فلان کھا گیا کوئی نہیں کھائے گا بھائی آپ کی جہداد تو آپ نجمہ اسگر اور سلمان کے پاس ہی رہے گی تو ابو آپ کا اتنا سخینی ہے جو باندے گا لوگوں کو ماشاءاللہ دیکھا تو ہے جو وہ سخوت کر رہے ہیں جب سے پجاب آئے ہیں بھائی اپنے گھر بیٹھ جاؤ آپ کا مکان ہے آپ کا کمرہ ہے سردیاں ہیں تو تو بیمار بندے ہو کہاں کہاں گھوم رہے ہو تو اپنے گھر بیٹھ ہو سردیاں انجوئے کرو یہ بڑے بھائی کے لئے ہیں میرے بس کمال کر رہے ہیں آپ خیر بھائی آپ کی مرضی ہے آپ نے تو ہمیں ایک دفعہ ملے بھائی سے کراچی میں جب آئے تو دوسرے دفعہ مل بھی نہیں سکے بھی آپ بہت دور دور بھوم رہے ہیں بھائی ہم تو غریب سے بندے ہیں آپ کو کام مل سکتے ہیں تو خیر تو آج کی جو میری بات اتنا تک تھی کل جو بھائی نئی بات ہے کچھ اور ہوا تو انشاءاللہ میری یوٹیوب فیملی آپ لوگوں کو ضرور میں جو کروں گا اور میرے بات کڑی بھی لگتی رہے بھائی میں سچ بتاتا رہو گا تب تک کے لئے اللہ حافظ اللہ تعالیٰ یوں یا ہر کس کو استر بستہ رکھیں بادشاد رکھیں ہر کسی کا اتفاق رکھیں بھائی بس آپ دعا کریں کہ ہماری فیملی کا بھی کوئی اتفاق ہو جائے لیکن نائی گشکل ہے یہ مرچ بھی سال کے بغیر نہیں رہتے لگاتے رہیں گے سنت رہیں گے دیکھتے رہیں گے تو اگر میری باتیں اچھی لگی ہوتا لیک شیئر اسے کمنٹس اچھے کرنا اور تب تک کے لئے اللہ حافظ ملتا ہے کل چاچا آپ کو پھر اللہ حافظ